بعض لوگ وضو کر کے فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہیں جسے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکتے ہیں کیا مسجد کے فرش پر قطرے ٹپکانے سے گناہ گار ہوں گے وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر ٹپکانا یہ مکر تحریمی ناجائز ہو گناہ ہے کوئی نماز پر رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر جائے کیا اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے اس کی نماز میں توجہ بٹے گی امام کی سور فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے جی ہاں آمین کہیں گے مگر آہستہ آہستہ قیرات والی نماز میں کیا مقتدی تلاوت کرے گا نہیں کرے گا پقیہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے گھر یا مسجد میں گھر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اب آج کل ماحول ایسا کہ اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا اس لئے مسجدیں پڑھی جائیں جماعت کی رقت حاصل کرنے کے لئے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں نہیں مسجد میں دوڑنا منا ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے جی ہاں مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جبکہ کوئی شریف مجبوری نہیں تو واجب ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے فوراں بعد پیچھے کی طرف جانے سے گناہ ملے گا اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ لوگ پیچھے نماز پڑھنا ہے تو وہ جان پر کھڑا ہو گیا اس کے اور پھر چہرہ کر کے کھڑا ہوا نمازی جا گیا تو یہ چہرہ کرنے والا کناہ گا رہا ہے اور بیسے جان پر کھڑا ہو گیا کہ جلدی سلام پھر ہو نکلو نمازی کو پتا ہے کہ نکلنے پر یوں یوں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک تشویش میں ڈالنے والا کام تو ہے نمازی کو تو نورمل ہو کر پیٹھ کر کے نمازی کی طرف بیٹھ جائے چہرہ کر کے نا بیٹھے تو نکلنے ہی کیا ضروری ہے بتا نہیں لوگوں کو چین نہیں بڑھتا ہم جب کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہے تو منتشیر ہونا چاہیے یہ اچھا ہے تاکہ آنے والے کو یہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے مخالتہ نہ ہو لیکن جب ایسے نمازی ہو کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے یا نکلیں گے تو اس کو دھکا لگے گا اس کو ٹانگ لگے گی تو پھر جسے کہہ نماز فرض پڑھی وہیں سنتیں پڑھ لیں پھر نمازی کے آگے سے گزرنا وار جانے کے لئے یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے اور اگر اسی جگہ پر بیڑ میں ہے سائیڈ پہ ہے گلی ٹائپ کی جگہ موجود ہے تو ٹھیک اس پر گزر جائے جماعت کے دوران کسی کا موبائل بچ جائے کیا کرنا چاہیے اگر عمل قلیل کے ذریعے عمل قلیل دیکھنے والا یہ نہ کہہ کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا ذنہ غالی باجائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل قلیل کے ذریعے مثلا جیب میں ہے اب نواز پڑھتے پڑھتے بٹن یوں دبا دیا اس کو خامش کر دیا یہ پوسیبل ہو تو تو یہ کہہ اسے کر لے حرج نہیں ہے سائیڈ کی جیب میں ہو تو سائیڈ کی جیب میں ہو تو سادہ در رہی ہوتا ہے لیکن یہ ہے بہت مشکل یعنی کوئی بھی عمل قلیل کے ذریعے یہ عمل قلیل کے ذریعے یعنی تھوڑا عمل کثیر میں نے زیادہ عمل زیادہ عمل یعنی عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ کہہ کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا اس کو ذن غالب خیال جم جائے کہ نماز میں لگتا نہیں ہے یہ جیسے آپ بلے ایک ہاتھ سے کریں یوں کر کے یوں بند کریں دیکھنے والا ہی سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے تو پھر نماز ٹوٹ دی اگر عمل قلیل کے ذریعے بند نہ ہو سکے اور آواز اسی ہو کہ سب کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں ہاں تو نماز توڑنی پڑی عمل کثیر کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا اور اقیلہ پڑھ رہا ہے نماز اور یہ اب بھی پون تان میں آ گیا ہے اور نماز میں اس کے کوئی پڑھ رہا تو ٹھیک ہے اور بھی تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو برداش کریں ہندہ خیال لکھیں اس میں اگر آپ یہ مشورہ دے دیں بلکہ تاقید کر دیں کہ موبائل فون میں اول تو میزک ہی نہ رکھا جائے وہ تو ویسے ہی شرن دروس نہیں ہے یعنی موبائل فون سائلنٹ کر کے ہی نماز پڑے لیکن اگر میزک رکھتے ہیں اور کوئی خدا نہ قرصہ گانے کی اگر اس طرح کی ٹیون رکھتے ہیں تو پھر جو مسجد کے اندر جو تماشا ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی پناہ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچائیں کہ اپنے موبائل فون کے اندر رنگ رکھ لیں جیسے بیل ہوتی ہے جس کے بارے میں انداز آئے کہ یہ کوئی میزک نہیں ہے اس طرح اور توبہ بھی کریں اگر میزک سنا ہے اس کا تو دوسروں نے بھی سنا آپ کے بھی جا سکتے یہ نہیں سمجھتے میلے سنت نے بڑی پیاری بات ایک دن شاہد فرمائی تھی کہ یہ جو موبائل بچتا ہے نا تو یہ موبائل والے کا تعریف ہے انٹرڈکشن ہے اس کا دوسروں نے ایسا چک جو موسیق کا شوقین ہے لیکن اگر اس کو اس میں سے گالی کے آواز آئے گی یہ بھولے گا اپشن نہیں کیا کروں ماں بین کے گالیاں سنتا رہے گا کبھی بھی نہیں سنے گا انڈرسٹوڈ ہے تو موسیق نہیں سنتا ہے موسیق بھی تو کوئی